واؤ کالی چھلی لیکن مجھے اسے دیکھے ڈر بھی لگ رہا ہے مکہی کی ایک قسم ہے جسے خوراک کا بادشاہ کہا جاتا ہے عام مکہی سے دو گنا پیدا بار ہے سالچ کورن کو مویشیوں کے لیے دبا بند خوراک کہا جاتا ہے کاشٹ 50% مارکٹ سے کم آئے گی مویشیوں اور بھیڑوں کے لیے دستیاب تاوانائی میں 40 فیصد اضافہ کیا جا سکتا ہے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ سفید چھلی ہے یہ جامنی اور کالی چھلی ہے کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں کچھ خوفناک سی تو لگتی ہے کس رنگ کی چھلی سب سے زیادہ بکتی ہے سیاہ رنگ کی مکہی میں غزائیت زیادہ ہوتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈن پایا جاتا ہے جسے انتھو سائنائن بھی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں چین میں یہ بہت مقبول کھانا ہے دونوں ہی بہت لذیز اور میٹھی ہیں یہ جو ہے اس میں کچھ جو جامنی ہے ذائقہ آ رہا ہے جیسے کسی فلیور کا کوئی ذائقہ آتا ہے جو سفید ہے یہ ایسے یہ جیسے ابلی ہوئی چھلی ہوتی ہے لیکن بہت بھی لذیز اور میٹھی ہیں دونوں چھلی ہیں پر مجھے یہ بہت پسند آئی ہے مجھے پاکستانی چھلی کھانے کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے آئیے آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں پاکستان کی تیسری بڑی فصل مکعی پنجاب اور کے پی کے میں وسیر اٹھپے پر اکتی ہے جہاں مکعی کی پیداوار کل قومی پیداوار کا 99 فیصد ہے مکعی پولٹری اور مویشیوں کے لیے بھی ایک اہم غزہ ہے مکعی کی پیداوار جو ہماری اپنی ہوئی ہے نا جی وہ تو ہے ابھی تک وان ٹونٹی نہ ہنڈرڈ سے وان فورٹی تک یہ فلکٹویٹ کرتی ہے وان فورٹی ایکسٹریم ہے ہنڈرڈ پلس آ جائے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے اور ایک سو چالیس پنتالیس منت سے زیادہ ایبری جار یہ فیڈ ملنے ہیں وان فیڈ ملو کو جاتی ہے یہ مکعی خوراک کے لیے ترجیحی اناج ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال پیدا ہونے والی 4.22 ملین ٹن مکعی میں سے تقریباً 89 فیصد 3.33 ملین ٹن پولٹری اور مویشیوں کے چارے کے لیے استعمال ہوتی ہے عام جو چارے ہمارے یہاں پروڈیوس ہوتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں اس میں جو میز کا چارہ ہے یہ ایک اچھی گزار ہے مکعی کا جو چارہ ہے یہ بہت اچھا چارہ ہے جانور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں گزشتہ دہائی میں پاکستان میں مکعی کی پیداوار دھگنی ہو گئی ہے اور 2019 میں مکعی کی پیداوار نے چاول کو پیچھے چھوڑ دیا یہ اناج کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر ہے تاہم یہ ابھی مقامی طلب کو پورا نہیں کر سکتی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ جولائی 2021 سے جنوری 2022 تک پاکستان سے درامچودہ مکعی کی مقدار 45.6 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو کہ سال بس سال 49 فیصد زیادہ ہے چنانچہ ہم مکعی کی پیداوار کو مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں کیا فیڈ مکعی کی اقسام عالی پیداوار والی ہیں سائلچ کورن کو مویشیوں کے لیے دبا بند خورا کہا جاتا ہے سائلچ کورن فیڈ کے کیا فوائد ہیں چین میں سائلچ کورن فیڈ یعنی چھلی کو چارے کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں سائلچ مکعی کی فصل کی کٹائی کا اشاریہ زیادہ سے زیادہ 0.9 ہے جبکہ عام مکعی کا صرف 0.45 ہے سائلچ مکعی کی پیداوار اناج مکعی کے مقابلے میں دو گناہ ہے شمال مغربی چین میں سائلچ مکعی کی پیداوار 6 ٹن فی مو تک پہنچ سکتی ہے حتیٰ کہ کچھ علاقوں میں سات یا آٹھ ٹن فی مو تک پہنچ سکتی ہے واضح رہے کہ ایک مو 0.66 ہٹر کے برابر ہوتا ہے سائلچ کارن کو فیڈ کارن بھی کہا جاتا ہے اناج مکعی کے برق سائلچ کارن کا پھل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا پودا لمبا ہوتا ہے عام طور پر 3 سے 4 میٹر تک اونچا ہوتا ہے اور اس کا بھوسا جنوروں کی خوراک میں پروسسنگ کے لیے موضوع ہوتا ہے چین میں سائلچ کارن کی کاشت سن 2015 سے شروع کی گئی اور شروع میں یہ محض 15.6 میلین مو پر کاشت کی گئی جو کہ چند برسوں میں یہ پیمانہ 30 میلین مو تک جا پھیلا مائرین کا یہ اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ 100 میلین مو سے زیادہ رکبے پر کاشت کی جائے گی اس کے کیا فوائد ہیں اور ایسا کیوں ہے سائلچ مکعی ایک مکمل خوراک ہے بلکل اسی طرح جیسے سبزیاں ابلے ہوئے بن اور گوشت بغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں اس میں سب شامل ہے غزائی اعتبار سے یہ جامع اور متوازن ہے لیکن پروٹین کی مقدار قدرے کم ہوتی ہے اس وقت زیادہ تر چینی چراغہیں بنیادی طور پر سائلچ کارن خوراک کا استعمال کرتی ہیں جس میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے اور یہ عالی پیداوار کا باعث بنتی ہے اس خوراک کو استعمال کرنے کی وجہ سے چارے پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی واقع ہو جائے گی لیکن میار میں اضافہ ہوگا ایک دودھ دینے والی گائے کے دودھ کی سالانہ پیداوار پانچ ٹن سے بڑھ کر سات اشاریہ پانچ سے آٹھ ٹن تک پہنچ گئی اس کی بنیادی وجہات زیادہ پیداوار اور عالی غزائیت ہی ہیں جس کی وجہ سے سائرچ کون کو چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے معاشی فوائد بھی بے پناہ ہیں مویشیوں اور بھیڑوں کو مکعی سائلت سے پراہم کی جانے والی موسرطہ بنائی اور پروٹین میں چالیس فیصد اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک ٹن بکرے کے گوشت کے حصول کے لیے چارے کی کاشت والی معاون زمین کا رکبہ تین اشاریہ پانچ مو سے کم کیا جا سکتا ہے جبکہ سویابین خورا کی مقدار میں دو سو دس کلو گرام اور خوشک چارے کی مقدار کو چالیس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے سائرش کورن فیڈ بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے کافی زیادہ فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں سائلیج 2011 یا 2012 سے میں شروع کر استعمال کر رہا ہوں پہلے آوٹسورسنگ کرتے تھے مارکٹ سے لے کے اس کو ہم یوز کرتے تھے کنزیوم کرتے تھے لیکن بعد میں پھر وہ کاسٹ ایفیکٹیو نہیں تھا کوش بہت زیادہ پڑتی تھی اس کی پھر ہم لوگوں نے اپنا خود سوچا گیا اس کو اب بنایا جائے فیسلیٹی بھی تھی جگہ بھی تھی ہمارے پاس پھر ہم یہاں پہ آ گئے ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا سائلیج بنانا تو جو ہم پہلے بزار سے لیتے تھے وہ میں نے ساڑھے نو دس روپے کوش کرتا تھا پر کیجی تو اب گھر کا جو بنا رہے ہیں محمد امیر نے سائلیج کارن فیلڈ کے بارے میں جو کہا وہ مکئی کے پودوں کی کٹائی کارٹ پروسس اور فیلڈ میں محفوظ کی جاتی ہے جسے سارا سال کھانا کھلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ خود کی بنائی ہوئی سائلیج نہ صرف سستی تھی بلکہ اسے بار بار کٹائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی جس سے مزدوری کی لاغت بھی پڑھتی تھی اور پراہ کی قیمت مستحقم ہوتی تھی سائلیج ان نقصانات سے بھی بچاتا ہے جیسے کہ موسم کے مطابق بار بار فیلڈ تپدیل کرنے سے دودھ کی پیداوار میں کمی سے اس میں ایسا جی کہ جو گرین فوڈر ہے اس کا یہ ہے کہ وہ موسمی ہوتے ہیں اگر میں آپ سے تھوڑا سے اس کو بریف لی بتاؤں وہ موسمی چاہ رہا ہوتا ہے سردیوں میں کوئی ہور گرمیوں میں کوئی ہور تو اس سے آپ کی دودھ کی پروڈکشن میں بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے سائلیج کا ایک یہ بینیفیٹ ہے کہ آپ سائلیج جب ڈالتے ہیں تو دودھ کی جو ہے نا پروڈکشن وہ ایک آپ کیپ کر لیتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ چین اور پاکستان بیچ کے ذرائع کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں سائلیج مکہی کی اچھی اقسام چین سے جمع کی جا سکتی ہیں اور متعلقہ پاکستانی محکموں کی طرف سے ان کی شناک نمائش اور پیشکش کی جا سکتی ہے جانچ پرتال کے بعد ان میں سے موضوع اقسام کی دو سے تین سالوں میں بڑے پیمانے پر پرموشن کی جا سکتی ہے دوسرا پاکستان اور چین سائلیج کون ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کر سکتے ہیں یہاں این اے آر سی کے اندر انہوں نے ایک پورا کورن سائلیج کا پلانٹ لے کر آنا تھا اور اس کے لیے جگہ بھی مختصر کر دی گئی ہے تو وہ بعد میں پھر اس کورن سائلیج یہاں پہ جو ہمارے پراؤگریسی فارمرز ہیں ان میں اس کو پھر اس چینیز ٹیکنالوجی کو آگے ایز ای موڈل پیش کر کے پھر اس کو مارکیٹ بھی کرنا اس پروجیکٹ کا حصہ ہے سائلیج کو پروڈیوز کرنے میں خاص طور پر یہ بیکٹیریا کلچر بھی یوز ہوتا ہے جس سے سائلیج بہت اچھی کوالٹی کا بنتا ہے تو چائنہ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے کر سکتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں کسان اور سائنس زانوں کی سائلیج کو اس طرح سے باندھا جائے کہ اس میں سے ہوا نہ گزر سکے اور اسے کھولنے پر براہ راست استعمال کیا جا سکے جو چارے کی گردش کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ بندش کے کھولنے کے نقصان کو دس سے چاریس فیصد تک کم کرتا ہے